تو آگازی میں ایک ایسا گیت گیا جا رہا تھا تیرے مار کھانے سے یسو مہد شیفہ اور آگے تیرے بھوم بہانے سے ملی مجھ کو رہا ہے رہائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا یونانی کا وہ ہے سوتر سوترالج یعنی عبدی نجات یا علم النجات یہ ایسا بھڑا لفظ ہے کہ جس کے لیے خدا کے قلمے کو خدا کے بیٹے کو خدا کے قدوس کو آسمان سے زمین پر آنا بڑا لکھا ہے جب فرشنے نے آکے نبوت کی اور بھید کھولا یوسف پر تو کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا رہائی دے گا آزادی دے گا مخلصی دے گا چھٹکارہ دے گا تو یہ جو آزادی ہے یہ نجات ہے یہ عبدی نجات کا کام جو یسو کرنے کے لیے آیا تھا اس کے آنے کی وجہ فرشتہ بتا رہے ہیں بغیر وجہ کے نہیں بغیر وجہ دے گا برونہ آئیے ہونی چھگا رہا ہے بلکہ بار بار پوچھ دے گا اور پھر کی میں آئے اور ایسے لوگ بھی اس دنیا میں اس کے بارے میں نبوتوں کا ایک امبار ملے گا اس کے آنے سے پہن اس کے آنے کی وجہ ملے گی خدا کا منصوبہ ملے گا لکھا ہے بائیول مقدس میں کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے سزا پائے بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے فرشتہ نجات خدا کا منصوبہ نجات یسو کا اپنا کہنا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے یسو نے خود یہ کہا کہ میں نجات دینے ہوں اور پالوس رسول آزم وہ فرماتا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ فی الحقیقت ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے ساری پورشن کھوئے ہوں کو خدا دم انصوبہ نجات فرشتے کا پیغام نجات یسو کا اپنا ماننا اپنا کول خود سے کہنا اپنے لبھوں سے اپنی زبان سے کہنا نجات اور انسانوں کی طرف سے پالوس نجات تو نجات پر یہ ساری گلیکسی گھوم رہی ہے یہ ساری نبوتیں گھوم رہی ہیں تو چلیں نجات پر اسے دیکھتے ہیں آج دیکھتے ہیں کیا ہے یہ عبدی نجات امال دیکھئے ایک ایسی زبدست سائل ہے چوتھا باب اس کی بار میں آئی جہاں پہ یوں مرکوم ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا اور یونانی ترجمہ ہے آسمان کے تلے امتوں اور قوموں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو رضا بھئی کہا رہے تھے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر بکشا نہیں کسی اور کو یسو جیسا نام یسو جیسا نام یہ نام جو یسو ہے جس کے معنی ہی چھوڑانے والا خدا کے ہیں یہ دو لفظوں سے ملکے بنتا ہے یسو ہماری بزرگوں نے کمال کر دیا کہ مسیحہ کے لیے جو اردو لفظ انتخاب ہوا اردو ٹرانسلیشن میں وہ ہے یاو اور سو یعنی یسو کے دو حصے ان دو حصوں سے ملکر لفظ بنتا ہے یسو یاو یوہوہ کی سنگلر ہے جس کے معنی ہے خدا اور سو کے معنی ہے چھوڑانے والا آسمان کے تلے سمین کے اوپر کوئی اور نام ہے ہی نہیں یہ یسو نام ہے جو مجھے اور آپ کو امتوں اور قوموں کو ملا ہے جس کے معنی ہی خدا چھوڑانے والے کے ہیں جس کے بارے میں فرشتے نے کہا ہے جس کے بارے میں خدا کا منصوبہ ہے اور یہاں پر جو آیتیں مبارکہ ہم نے پڑھی اس کی روشنی میں نجات کو دیکھتے ہیں کہ نجات کے بارے میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ نجات ہے کیا اور نجات دیکھ آن سکتا ہے نجات نجات کن چیزوں سے اگر ہمیں یہ نہیں پتا نجات کن چیزوں سے تو پھر پتا تو کرنا چاہیے ہم تو شفائیں پھانے کی تھند میں اس قدر باملے ہوئے ہوئے ہیں کہ بس وہ گیت بھی لکھ دیا کسی نے ازا لینی شفا 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 یہ اجیب ڈائریکشن مل جاتی ہے جب ہم اس طرح کی شاعری گانے ہیں شفا کے لیے جو یہ جو لفظ ترجمہ ہوا اکھوز ہوا شفا ترجمہ جہاں سے ہوا لکھا ہے میں ترا خدا رافے خدا تو رافے کہ جو ترجمہ ہمارے پاس آیا وہ آیا شافی چبکہ رافے سے جو لفظ اکھس ہوتا ہے وہ ہے رفو یعنی وہ بیوند جو کپڑے میں سے نکل جائے اور رکھنا آ جائے بھیج میں گیپ آ جائے تو اس کے لیے رفو کی ضرورت پڑتی ہے اور رفو کا تقاضہ ہے رفو کے لیے ڈیمانڈ ہے رفو کی کہ جو کپڑا ہے جو فیبرک ہے اسی طرح کا اسی فیبرک کا دھاگا اسی رنگ میں اسی کلر میں اسی کوالٹی میں تو پھر رفو کیا جائے گا تو اسی لیے یسوس بدن میں آیا ہے کہ جو رفو کرنا تھا جو جدائی ہوئی تھی خدا اور انسان کے درمیان جو رکھنا آیا تھا اس میں میٹیریل وہی لگنا تھا جو بھیج میں سے غائب ہوا ہے جدائی جو ہوئی ہے تو اس لیے اسی اسے 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 مٹیریل میں آنا پڑا اسی رنگ میں آنا پڑا اسی کوالٹی میں آنا پڑا تو ایک ہی وقت میں کامل انسان اور کامل خدا ہے نچان لا علاج بیماریوں سے کن بیماریوں سے لا علاج بیماریوں سے ہاں اگر دعا کا جواب آ جائے آپ کو ایسی بیماری سے بھی رہائی مل جائے جو علاج میں ہے یعنی کہ سائنس کے پاس میڈیکل سٹور پر جس کی دعا ہے تو خدا تو اس کی بھی شفا دے سکتا ہے لیکن جو ٹائٹیریہ ہے نجات کا اس میں ہیں لا علاج بیماری ان سے رہائی نشبازیوں سے لانت سے رہائی دہشت سے خوف سے رہائی گناہ سے رہائی کبر کفن اور کبر کفن کے خوف سے رہائی یہ آپ کو کسی میڈیکل سٹور سے نہیں دے یہ نجات جو ہے یہ صرف آپ کو سلیب کے نیچے سکھ لیں اس کے لئے کوئی فارمیسی کانوی آئے گی کوئی فارماسٹی کر کوئی میڈیسن نہیں پروائیڈ کر سکے گی اس کے لئے جو انتظام کیا ہے خدا نے جو راستہ دیا ہے خدا نے جو انسان کے لئے پروائیڈ کیا ہے خدا نے اپنا بیٹھا اپنا کلیمہ دوسرا آدم آسمانی آدم کہ وہ کفارہ ہو وہ فیدیہ ہو اس کا خون مجھے اور آپ کو رہا کرے اس گناہ سے جو نسل در نسل ہم میں چلتا آ رہے بڑا عرصہ ہوا جب میں چرچ کا حصہ ہوا 1994-95 کی بات ہے تو اس وقت زبور گیا جاتا تھا تو زبور میں تھا مینو ویچ گناہ دے جمعیہ میری ماں تو جب یہ گیا جاتا تھا میں نہیں تھا گاتا میں کہتا تھا یہ کیا بات ہے مینو ویچ گناہ دے جمعیہ میری ماں مجھے یہ نا پسند تھی بات انڈرسٹیمڈنگ نہیں تھی سمجھ رہی تھی بالک نہیں تھا میں مسیحت میں ابھی چرچ کا حصہ ہوا تھا لیکن سوال میرے اندر یہ پیدا ہو گیا ہوا تھا کہ یہ مجھے نہیں بات سمجھائی داؤت کی تو ایک دن ایک خدا کے خادم نے کلام کے دوران اس ماروسی گناہ کی بات کرتے ہوئے وہ سمجھا رہے تھے تو خدا نے میرا ذہن کھولا تو مجھے پتا چلا اوہ یہ تو وہ بات ہے جو آدم کا گناہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے اور میں اس میں شریعت ہوں پھر میں نے گانا شروع کیا تھا آپ کو بھی کسی بات کی سمجھنا آئے تو مات گئیں خدا سرانمہ ہی مانگیں مل جائے گی بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدبازی کی بھی ضرورت نہیں ہے بعض اوقات ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس لائک ہمارا ذہن نہیں ہوتا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے خدا کی کاموں کو پہلے وہ ہمیں اس لائک کرتا ہے ہمیں بچور کرتا ہے اس کے بعد وہ بھر دیتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہے جب ہم اس لائک ہو جاتے ہیں جب ہماری سوچیں ہمارے خیال اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر وہ دیتا جاتا ہے تو یہاں پر جو چیزیں ہیں لاعلاج بیماریاں خوف دہشت موت قبر سے رہائی اس کے خوف سے رہائی کفن سے رہائی اور اگلا جو حصہ ہے اس کا وہ ہے نجات دے کون سے نجات دے کون سے یا کون ہے جو نجات دے پھائے جو یہودی ٹرائٹیریہ ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو تو میں دو اس ٹرائٹیریہ پہ خوش ہوں یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ نجات کا جو دعویٰ کرے خود گناہ کی زندگی گزار رہا ہو تو میں دو اس ٹرائٹیریہ پہ اس کے پہلے حصے پہ اس کے پہلے ہی پوائنٹ پہ یہودیوں کو سلیوب کرتا ہوں کہ خدا اس کا پاک ہونا نجات دے ہندہ کا پاک ہونا قربانی کا پاک ہونا انتہائی لازم ہے یہ پہلی شرط ہے کہ جو نجات دے ہندہ اس کا پاک ہونا گناہ سے مبرہ ہونا اور امتوں اور گھوموں میں ایک ہے جس نے اعلان کیا ہے مزاہب ادیان مسالک فرقین یہ سب خاموش ہیں صرف میرا اور آپ کا یسو ہے جس نے کہا تم میں کون مجھ پر گناہ ساتھے ہیں مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اور سلیوب پر اس کا جواب آیا عدالت سے اس کا جواب آیا قیلات اس نے کہا میں اس کا کوئی جرم نہیں پڑا تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیوب دو میں نہیں سلیوب دوں گا کیونکہ میں ہزا کچھ جرم نہیں پاتا اور لکھا ہے اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا سلیوب دے سلیوب پہلا تس نے ان سے کہا تم ہی اسے لے جاؤ کیونکہ وہ بھار رہے تھے پیادوں کو عوام کو تو وہ کہا رہے تھے اس کو سلیوب دی جائے سلیوب دی جائے تو جب شور بلوا اس قدر بھرا تو پیلا تس نے پھر فائنل کیا اور کہا نہیں میں نہیں اس کو سلیوب دوں گا کہا تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیوب دو کیونکہ میں اس کا جرم نہیں باتا یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو یہ ہنہ انیس باب اس کی چھے آیت میں ملے گا عدالت سے یسو بے گناہ سپریم کورٹ سے یسو بے گناہ سلیوب پر ڈاکو کہہ رہا ہے ہماری سزا تو واج بھی ہے مگر اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا نہ صرف عدالت یہ کہہ رہی ہے بلکہ جو مرنے والا شخص ہوتا ہے جس کی سانسیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں جو بلکل کنہالے پہ ہوتا ہے جس کے زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے کیا وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے اس وقت تو سچی بولتا ہے اس لیوب سے یہ سچ جاری ہے تو پہلا جو ان کا ٹریکیریہ ہے کہ نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے جس کی ذات میں گناہ نہ ہو تو پھر اس ٹریکیریے میں ہمیں جو نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دکھائی دیر ہے یسو ہے اس ٹریکیریے پہ پورا ہوتا 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 پھر دوسرا اس کا پوائنٹ نجات دہندہ ہونے کا وہ ہے جو موت پر غالب آئے وہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے سچ ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھا ہے جو خود ہی موت کے حوالے ہو کر نکل نہ سکے جس پر قبر اس قدر بند ہو جائے جو قبر کی قید کو ہی نہ تھوڑ سکے جو قبر ہی سے نکل نہ سکے جو موت کے بند کو خود ہی نہ کھول سکے میں تو ایسے شخص کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانوں گا تو یہودیوں کا یہ والا پوائنٹ بھی مجھے تو بڑا پسند آتا ہے اور سمجھ کے این مطابق ہے اس میں لوجک ہے کہ جو موت پر موسیقی وہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے یعنی نجات دہندہ ہونے کے لئے اس کو موت پر فاتح ہونا بڑا ضروری ہے ایسا شخص نجات دہندہ ہو سکتا ہے جس کو موت روک نہ سکے جس پر موت قبضہ نہ کر سکے تو بائیبل چاروں نجیل شہادت دیتی ہیں اور نہ صرف بائیبل میں یہ شہادتیں لکھی ہیں بلکہ بہت سے گواہ کہتے رہے کہ وہ اپنے کہے کہ مطابق جی اٹھا ہے لڑائی ہی یہ تھی اور گواہی ہی یہ تھی آگاز کی جو گواہی تھی جو بائیبل کی گواہی تھی اور ہے اور رہے گی وہ یہی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے وہ اپنے کہے کہ مطابق جی اٹھا ہے فرشتے نے یہ کہا تم اسے مردوں میں کیوں روڑ نہیں وہ اپنے کہے کہ مطابق جی اٹھا ہے انتباس نے کہا سٹیفنوس نے کہا ساؤل نے کہا جب وہ پالس ہو گیا بادشاہ کے سامنے گواہی دے رہا تھا وہ پکڑا بھی اسی گواہی دینے پہ گیا تھا کیونکہ گواہی سے منع کرنے والے اس گواہی کی وجہ سے کہ یسو جی اٹھا ہے ان لوگوں کو جو یہ گواہی دیتے تھے ان کو پکڑتے تھے اور ان کو مارتے تھے سزا دیتے تھے اور پھر اگر وہ باز نہ آئے تو اسے سزائے موت دیتے تھے تو پالس بھی پکڑا گیا جہاں پہ یوہنا کو پھینکا گیا کہ یہ اذیت سے مر جائے گا یہ بھاپ کی وجہ سے مر جائے گا تو لہٰذا اس کو پھینک دیا جائے دونوں نے تو پھینکا تھا اسے اذیت دینے کے لیے تو وہ جگہ جو اذیت کی جگہ تھی جو تکلیف کی جگہ تھی جو بڑے قرب کی جگہ تھی وہاں سے یسو کا مپاشفہ پھول نکلا ہے جب کوئی خادم اذیت میں تکلیف میں درد میں قبر میں اور قرب میں زندگی گزارے گا تو ماننی چھئے کہ کوئی بھرا کام ہونے بھلا ہوگا کوئی بھرا چشمی نہیں کرتا مدمر جک ہے وہ نہیں روک سکے گا کوئی اور جو ان کا تیسرا پہکھیریہ ہے یا شرط ہے نجات دہندہ ہونے کی وہ ہے جو فردوس کا دروازہ کھول دے وہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے وہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے جو فردوس کا دروازہ کھول یا نہیں جس کے پاس یہ اکتیار ہو کہ وہ جنت کے دروازے کو کھول دے جو جنت میں داخل کر سکے تو ایک بھڑی آواز سنائی دیتی ہے الاجہ بیٹھ جاؤ یاد ختم کر دو یہ بہرانہ جانا ڈاکو نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد یہ چھوٹی آئیت لگ ہے یہ بہت بڑی بات ہے ڈاکو اسی مصیبت میں اسی قرب میں اسی درد میں مختلا تھا مرنے والا تھا تکلیف کی حد کو وہ چھوٹا ہوا تھا جس تکلیف میں یسو تھا وہی تکلیف اس کی تھی وہی درد اس کا تھا وہ اس کی جان نکل چکی ہے نکلنے والی ہے بس تھوڑی سی رہ گئی ہے لیکن اس کی نظریں آرزی زندگی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی ہی طرف لاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب تو اپنی بادشاہی میں آئے اس جملے میں بہت بڑی بات ہے کہ وہ یسو کے مرنے کا تو اعلان کر رہا تھا یعنی جب تم مر کر زندہ ہو اس کے زندہ ہونے کا بھی اعلان کر رہا تھا جب تم اپنی بادشاہ ہی قائم کرے وجہ کیا تھی کیونکہ اس کی سلیف کے اوپر لکھا ہوا تھا بادشاہوں کا بادشاہ یعنی یہودیوں کا بادشاہ تو سلیف پر تو گناہ لکھی ہوئے تھے ان دو ڈاک موگی سلیف کے اوپر جرم لکھا ہوتا تھا جو جرم ہوتا تھا جس کی وجہ سے سزام دی گئی ہوتی تھی وہ وہاں جرم اوپر کندہ ہوتا تھا لکھا ہوتا تھا سلیف پر تو ڈاکوں کے جرم لکھے ہوئے تھے لیکن یسو کی سلیف پر لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ تو یہ جو ڈاکو ہے اس کی آنکھیں کھڑی رہی ہیں اور اگلی زندگی کی طرف لگ چکی ہیں اور اس ایک جملے میں وہ یسو کے مرنے اور جی اٹھنے کا اعلان کر رہے جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے وہ بادشاہی جو تیری سلیف کے اوپر لکھے ہے جس کی وجہ سے تجھے قربان ہونا پڑ رہا ہے جس بادشاہی کی وجہ سے تُو فدیہ ہو رہا ہے تُو بلیدان ہو رہا ہے جب وہ بادشاہی تُو قائم کر دے تو مجھے بھی یاد کرنا تو یسو نے کیا کہا یونانی ترجمہ ہے آج میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جو یہ والا ترجمہ ہے نا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس میں اور یونانی ترجمہ میں دیکھئے غور کیجئے غور کرنے پہ سمجھ آئے کیونکہ یسو تو قبر میں چلا گیا تھا یہ صبح چالیس دن کے بعد آسمان پہ گیا تو وہاں پہ جو یونانی ترجمہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آج میں تجھ سے کہتا ہوں یعنی آج تُو توبہ کر رہا ہے آج تُو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گناہ تو وہ آج بھی ہیں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور گناہ کے اقرار کا یہ دوسرا حصہ ہے توبہ کے لیے چار درجے ہیں پہلا درجہ احساسِ گناہ دوسرا درجہ اقرارِ گناہ تیسرا درجہ ترکِ گناہ اور چوتھا پھر دوس کا دروازہ پہ جاتا ہے اور ڈاکو نے تین درجے پورے کیے ہیں سلیم پر کے احساس اس کے اندر اترا پہلے ڈاکو سے کہتا ہے کیا تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں مبتلا ہے جو پہلا حصہ ہے وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا یہاں تک بڑی سمجھ نہیں آئے گی اگلا حصہ پچھلے حصے کی مانگ دار ہے کیا تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں مبتلا ہے یعنی وہ خدا کیا بسکورا تھا اسی سزا میں ان دونوں کے درمیان جو تیسرا تھا یہ کون تھا یسو دار تو یہ یسو کو خدا دار سلیب پر تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں مبتلا ہے تو یہ سلیب پر یہ والا ڈاکو جو نجات کی طرف سفر شروع کر چکا ہے یہ یسو کو سب سے پہلے خدا مانتا ہے اور اس کے بعد آگے کہتا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے مگر اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا یعنی ہم تو گناہ دار ہیں ہم سے تو گناہ ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہے ٹرائٹیریا پورا کر رہا ہے اس کے خدا ہونے کا کیونکہ خدا وہ ہو سکتا ہے جس کی ذات میں گناہ نہ ہو تو یہ بے گناہ ہے اور پھر یسو سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے یعنی جب تو موت کو قبر کو کفن کو پتال کو شکست دے کر ابلیس کو شکست دے کر جی اٹھے اور اپنے سچ کی بادشاہی قائم کر دے زندگی کی بادشاہی قائم کر دے تو مجھے یاد تو اس پہ پھر جواب آیا کہ آج میں تجھ سے کہتا ہوں کیونکہ تو آج توبہ کر رہا ہے آج تو معافی مانگ رہا ہے آج تو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور آج تو مجھے خدا جان رہا ہے خدا مان رہا ہے میرے مرنے اور چی اٹھنے کا سلیب سے اعلان کر رہا ہے تو آج میں تجھے کہتا ہوں کہ تُو میرے ساتھ خیردوس میں ہو گا ریس لارڈ یسو کا قبر میں اُترنا دیکھیں کس قدر ضروری تھا کیونکہ وہ آیا ہے خوف ختم کرنے نیاد کن کن چیزوں سے لا علاج بیماریوں سے اس نے جس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں اس کو آنکھیں دی جو جنم کا لنگڑا ہے اس کو ٹانگیں دی جو مفلوج ہے اس وقت کا یہ فالج ہے اس وقت کا پیرانا اس شخص ہے چار لوگ لے کے آئے اور اس کے سامنے خپریل سے خپریل کو دھیڑ کے اتار دیا تو یسو نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور جو ساتھ کھڑے تھے سٹیج پہ آج بھی سٹیجی سے مخالف کلام کے اس وقت بھی سٹیجی سے تھے جو اس وقت یسو پہ ساتھ کھڑے تھے فقی اور فریسی وہ کہنے لگے وہ فربکتا ہے کیوں ایسا کہتا ہے گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے خدا ہے یہ نہیں کہ یہ عقیدہ ہے ان کا یقودیوں کا اور یہ عقیدہ غلط نہیں ہے لیکن اس کو نہیں پہچان رہے تھے جو دعویٰ کر رہے کہ میں خدا میں سے آیا اور خدا میں سے نکلا ہوں میں نجات دہندہ ہوں میں نجات دینے کے لیے آیا ہوں اس کے دعاموں پر وہ غور نہیں تھے کر رہے سمجھ نہیں پا رہے تھے ستائی طور پر کیوں اپنے عقیدے میں پہت ہیں کہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے خدا کے کہ تو خدا ہے اس نے پھر آگے سبوت دیا اور کہا تم اپنے دلوں میں کیوں ایسا سوچتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا اپنی چار پئی اٹھا اور اپنے خار چلا جا اب مشکل تو یہ ہے نا اب کوئی آپ کے سامنے نقل کھا رہا ہو گیرزوانوں کی تو کون سا مشکل ہے گیرزوانوں کی نقل کھا آپ کے سامنے روحانی بنا رہے گا ابھی میں جدہ گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک دھوکے باز روح تھی اس پہ در گیرزوان نے بول رہی تھی پرستش میں مشکل تو میں روحانی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک گروپ ہے جو غیرزوانوں میں مخانفت کر رہے خدا کے کام کی بیزتی کر رہے تو پھر میں نے آگ مانگی خدا کی پاکرو کی مدد مانگی پاکرو تو آم اس کی آواز بند کر دیں پاکرو آم تو مقابلہ کر پاکرو آم تو اسے روپ پاکرو آم یہ رک جائے یہ کھام جائے اپنی شرارت سے باز ہے تو جیسے ہی کلام شروع ہوا اس گیت کے فوراں بعد تو کلام ابھی شروع ہوا ہے تو بیچ میں وہ بولی عورت تھی لوگ اسے پاس ٹرگی جاتے ہیں ہے بدروگریفت بولی بولی پاکرو نے بڑے زور سے ڈنٹھا سے خاموش پاکرو آم پاکرو آم پاکرو آم اس کو خاموش کر پاکرو آم اس کو تو روک تو وہ پاکرو نے کہا تھا میں یہ کیوں کریڈٹ لوں کہ میں نے اسے ڈانٹا تھا پاکرو آم پاکرو آم تو آج پہ سامنے غیر زبانے بولے تو پاکرو کے لیے صرف غیر زبانے بولنا ٹرائٹیریہ نہیں ہے اس کو سچائی کا روک کہا گیا ہے پاکرو کو سچائی کا روک کہا گیا ہے آپ کوئی غیر زبانے بولنے والا ہے اس کی زندگی پر غور کریں جھانکیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اگر جھوٹ بولتا ہے تو غیر زبانے وہ نہ کر کر رہے ہیں کیونکہ اگلیس نکل کر سکتا ہے پاکرو کو پاکریز کی قرب کہا گیا ہے اگر کوئی شخص غیر زبانے بولے اور اس کی زندگی میں ناپاکی ہو اس کی جہاں وہ جواب کرتا ہے یا کرتی ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے جہاں وہ سروائیو کرتا ہے جن لوگوں سے ملتا ہے یا ملتی ہے وہاں میں اس کی گواہی بھری ہے نہ بھاگ اس کے خیال ہیں تو پھر وہ ڈراما کرتا ہے غیر زبانے کو غیر زبانوں کو یہ سائن نہیں ہے صرف یہ بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن اپلیس اس کا یوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ دھوکہ لینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے پھر پاکرو کے لیے کہا گیا ہے یہ پاکرو جو ہے یہ حکمت کا روح ہے دنائی کا روح ہے اگر کوئی شخص غیر زبانے بولتا ہے اور اس میں حکمت نہیں ہے دنائی نہیں ہے سمجھ رہی ہے مزاق بنا ہوا ہے لوگ اس کا بعد میں مزاق اڑاتے ہیں تو اس کو پھر غیر زبانے بولنے سے بھی منع کریں وہ دھوکے پاس ہے دلیری کا کام کریں پاکرو کے لیے سات آٹھ آپ کو کرائٹیری اس کے ملے گے اس کی شرائط ملے گی پاکرو کو شفاعت کا روح کہا گیا ہے یہ آنسو بہانے والا روح ہے اگر کوئی غیر زبانے بولے اور اس کی زندگی میں کسی کے لیے آنسو نہیں ہے اس کی زندگی میں ترست نہیں ہے یسو کے بارے میں لکھائے جب وہ بنی اسرائیل کی بگڑی حالت کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں ترست سے بھر جاتے ہیں اور یورانی ترجمہ ہے جب وہ اسرائیل کی بگڑی حالت کو دیکھتا تھا تو اس کی انتڑیوں میں درد ہوتا تھا آنکھوں کا بھر جانا نچلا لیول ہے انتڑیوں کا درد جو ہے وہ پوری شخصیت کا درد ہے پوری شخصیت تڑپ جاتی ہے یسو کی ساری شخصیت تڑپ جاتی تھی تو بھاگ روح کے لیے کہا گیا ہے یہ درد کا روح ہے یہ شفاعت کا روح ہے یہ آنسوں کا روح ہے اس کو دلیری کا روح کہا گیا ہے تو غیر زمانے صرف نشانی نہیں ہے اس دھوکے سے بچے وہ قبر سے ہمیں آزاد کرتا ہے اس کے خوف سے اس کی دہشت سے چلیں مرسا دیکھئے ہم متی کی انجیل میں سے دیکھیں گے متی ستائیس واپ دیکھئے یہ جو قبر تھی ہم گیت گا رہے تھے رضا گیت ایک گا رہا تھا اس میں وہ کہہ رہا تھا یسو کی قبر خالی ہے یہ قبر دیکھتے ہیں جس کی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قبر علامتی طور پر یہ یسو کی تھی لیکن اصل میں یہ یسو کی قبر نہیں تھی اصل میں یہ قبر جو ہے ایک شخص ہمیں ملتا ہے مدی کی انجیل اس کے ستائیس واپ کی ستامر اٹھامنائیت میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے یوسف اروتیہ جب شام ہوئی تو یوسف نام اور مدیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شاگرد تھا اچھا یہ دولت مند اس کی جو سیفت ہے یہ ساتھ لکھی گئی ہے کیونکہ روایت یہ تھی کہ اس دور کے جو امیر لوگ ہوتے تھے کیونکہ یہ والی رسم یا یہ والا کام کاری امیر شخص سکتا تھا وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبریں چٹانوں میں خدوالیا کرتے تھے تو یہ ایک شخص جو یوسف کا شاگرد بھی تھا یہ ارمتیہ کا رہنے والا تھا یہ دولت مند تھا اور اس نے اپنی قبر چٹان میں خدوائی ہوئی تھی وہ آیا ہے اچھا سوال یہ پہلا ہوتا ہے آ کے کیا کہے پہلا تس کو جی پڑھئے ذرا اس نے پہلا تس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پہلا تس نے دے دینے کا حکم دیا اور پہلا تس نے نہیں کسی سے کنسرٹیشن کی نہیں کسی سے پوچھا کوئی مشورہ نہیں ہوا سوارا دے دینے کا حکم دے دیا اس کے پیچھے سمجھنے والی بات ہے کہ جب سلیب سے اتاری گئی ہے لاشیں تو ایک لاش یعنی یسو کی جو لاش ہے وہ آئی ہے پہلا تس کے پاس جو ڈاکو ہیں ان کی لاشیں قبر برد ہو گئے ہیں مجھا کیا تھی کہ یسو کی قبر موجود نہیں تھی کیونکہ قانون یہ تھا کہ اگر عدالت سزا دے اگر سپریم کھوٹ سزا دے تو سپریم کھوٹ مجرم کی سزائے موت پر قبر مہیا کرتی تھی اور یہاں پر یہاں پر یوہنہ انیس باب کی چھ آیت میں آپ نے ابھی سنا کہ پہلا تس نے ان سے کہا تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیب دو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا اب پہلا تس نے تو کہہ دیا یہ مجرم نہیں ہے یہ بے گناہ ہے میں لیسے سزا دوں گا اگر سپریم کھوٹ سزا نہ دے تو سپریم کھوٹ قبر کیوں دے تو وہ اس لیے لائے تھے ادھر کیونکہ سپریم کھوٹ کے پاس قبریں موجود ہوتی تھی تو وہ قبر اس لیے مانگ رہے تھے ڈاکوں کی تانگیں توڑی گئی تھی فوراں مر جانے کے لیے کیونکہ سبت شروع ہونے والا تھا ہمارے گیٹ بدلتی ہے رات بارہ بج کے ایک سیکنڈ پہ یہودیوں کی ڈیٹ بدلتی ہے شام چھے بج کے ایک سیکنڈ پہ سبت شروع ہونا تھا چھے بج کے ایک سیکنڈ پہ مسئیبت یہ تھی کہ اگر سبت شروع ہو گیا تو سردار قائلوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا فقیوں اور فریسیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ تو مسئیبت پڑ جائے گی لوگ بلوا کریں گے لوگ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہم پہ لانتان کریں گے تو پھر وہ پہلا تو اس لیے منت کر رہے تھے کہ قبر دے دی جائے برا کرم قبر دے دی جائے تو پہلا تو اس لیے تھا دے رہا وجہ یہ تھی کہ مجرم کو قبر ملتی ہے سپریم کورٹ کے اصول بھی نہیں ہے تو پھر ایک شخص آیا اسی دوران جو یسو کا شاگیرد ہے اور آ کے کہا یہ مجھے دے دی جیلاش تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں فوراں لاش دے دی گئی اور فوراں حکم جاری ہوا اور اس نے جب وہ لاش لی تو لکھا ہے اس نے اسے سفید مہین چادر میں لپیٹ کر اپنی نئی قبر میں رکھا کس کی قبر میں اپنی نئی قبر میں تو یہ جو شخص ہے یوسو فرمتیہ یہ پرندہ ہے جانور ہے فشتہ ہے کہ انسان ہے تو یوسو انسان کی قبر میں کھا جائے یوسو کی تو قبر ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ یوسو تو خدا ہے اور پچھلے دور میں چلے جائیں اس دور میں اگر کوئی شخص مفات کو آ جائے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک کانا مہپا جاتا تھا قبرستان دیجنے کے لیے پھر قبر نکال دی جاتی تو یوسو کا قادر دیکھتے ہیں آئیں دیکھیں یہ ہونا تیسرا باب دیکھیں یہ بھید ہیں جو ہم صرف پاک رو سے پاس سکتے ہیں تیرہ آئت جی پادری صاحب پڑھئیے پادری آسف داکہ کناہ میں لکھا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا یہ یوسو بات جیت کر رہے ہیں فقیوں فیسیوں سے اور اس بحثوں مباسے میں کہہ رہے ہیں آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا آگے یعنی ابن آدم یعنی ابن آدم یعنی میں اپنے آپ کو یوسو کہہ رہا ہے وہ جو آسمان سے اترا یعنی میں ہے وہ آسمان پر چڑھ سکتا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم آگے جو آسمان میں ہے جو آسمان میں ہے یسو ایک ہی وقت میں زمین پر بات چیت کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں بیسے مباسہ ہو رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اپنی آئی ڈی دے رہے ہیں کہ میں جو آسمان سے اترا ہوں میں آسمان پر چل سکتا ہوں اور نیچے زمین پر موجود ہے اور کہہ رہا ہے جو آسمان میں ہے کون اتنی بڑی قبر بنا ہے کوئی بنا سکتا ہے کوئی قبر بھی اتنی بڑی بنا سکتا تو اس لیے وہ اپنی قبر اس کی تھی ہی نہیں ہو سکتی ہی نہ تھی وہ آیا ہی اس کام کے لیے تھا جو انسان کے لیے مشکل تھا ناممکن ہے کہ انسان اپنی قبر کو کھول سکے ناممکن ہے کہ انسان اس کے خوف سے ازاد ہو سکے یہ کام کرنے کے لیے تو وہ آیا تھا اس لیے اس کے لیے لازم تھا کہ وہ انسان کی قبر میں رکھا جائے انسان کی قبر میں اترے اور اس کو کھول کر میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی جگہ کر دے یہ علامتی طور پر یسو کی ہے فیل حقیقت یہ انسان کی قبر ہے فیل حقیقت یہ میری اور آپ کی قبر ہے یہ اماندار کی قبر ہے جو آج بھی اعلان کر رہی ہے کہ کبھی اس سے کوئی گزرا ہے جو آسمان سے اترا ہے جو آسمان میں موجود ہے جو آیا تھا وہ اس میں سے ہو کے گیا اور اس کو کھول کے چلا یہ جواب ہے ایوب کو ایوب دس باب اس کی 21-24 سائد پڑے تو وہاں پہ ایوب کہتا ہے میں ایسی جگہ جانے والا ہوں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا یعنی اپنی قبر کی بات کر رہے ہیں قبر راستہ نہیں دیتی پتال راستہ نہیں دیتا پتال واپسی نہیں دیتا تو اپنی بیوسی بیان کر رہے ہیں یعقوب وہ اپنی بیوسی بیان کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں ساتھ لے جانا ہے اپنے مرنے کا اقرار کر رہے ہیں دعوت کہتا ہے جب مرنے کے دن اس کے قریب آئے تو کہتا ہے میں ایسے رستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے یعنی وہ بھی اپنے مرنے کا اقرار کر رہے ہیں موت کا اقرار کر رہے ہیں لیکن جواب یہ قبر اب دے رہی ہے کہ وہ بیوسی مرنے والوں کی وہ جو موت قبضہ کرتی تھی امانداروں پر وہ جو موت آنے والے امانداروں پر قبضہ کرے گی اس کو وہ کھول کے چلا گیا ہے اور وہ کھلی قبر اعلان کر رہی ہے وہ علام کی دور پر تو یسو کی ہے فیل حقیقت وہ قبر امانداروں کی ہم پر اس کی کوئی دہشت نہیں ہے جان فلیچر ایک عظیم رائٹر وہ لکھتے ہیں کہ موت نے ہزاروں دروازے بنا رکھی کوئی کینسر سے مرتا ہے کوئی ٹی بی سے مرتا ہے کوئی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے بیماریوں کے اس نے بہت سے نام لکھے اور یہ دروازے انہوں نے لکھ دیئے کہ یہ موت کے دروازوں کے نام ہیں موت نے ہزاروں دروازے بنا رکھے ہیں ہم یہ لکھتے ہیں لیکن ایک دروازہ ان پر غالب آیا ہے اور اس کا نام یسو ہے جو کہتا ہے زندگی کا دروازہ میں یہ لانے بہتا ہے دیئے موڈی جب وہ مرنے لگے فرشتے نے بتا دیا موڈی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی آج رات تو انہوں نے فوراں اپنے شاگردوں کو اپنی سیمنری کے لوگوں کو بلوائیا ٹیم کو بلوا لیا پاسٹر سیبھان کو بلوا لیا تو جیسی وہ پہنچے برا کرنے سنیے بس کچھ نہ کریں تو کہنے لگے جب کل اخبار چلائے کہ موڈی مار گیا جب کل ٹی وی پہ آئے کہ موڈی مار گیا تو یہ کھیل نہ کرنا کیونکہ کل میری ہمیشہ کی دن زندگی کے آغاز کرتی یہ کھیل نہ کرنا وہ خالی قبر اس کو دیکھ رہی تھی وہ خالی قبر جو یسو نے کی ہے وہ قبر جس کو اس نے کھول دیا ہے جس کو اس نے شکست دی ہے وہ ایماندار کی ہے یہاں کسی کی نہیں ہے علامتی طور پر یسو کی ہے فی الحقیقت انسان کی ہے وہ آیا ہی اس کی یہ تھا کہ قبر کو کفن کو خوف کو پتال کو ابلیس کو شکست دے لا علاج بیماریوں کو شکست دے لانتوں کو شکست دے اور مجھے اور آپ کو برکتوں میں دوبارہ سے حصہ مل جائے وہ آیا ہی اس لیے تھا اس کے آنے کی وجہی ہی یہ تھی نجات جو عبدی نجات ہے یہ اس کے اندر کی باتیں ہیں حضورت کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفر یعنی یہ جب تک میں زندہ رہوں گا مسیح کی طرح کا دیکھوں گا مسیح نے دکھ سہے میں دکھ سہوں گا مسیح گالی دے گر گالی نہ دیتا تھا مجھے کوئی گالی دے گا تو میں گالی نہ دوں گا مسیح کو جب مارا جاتا تھا کسی نے ڈالی نوچی تو اس نے آگے سے مضامت نہیں کی اگر مجھے کوئی ستائے گا ستاؤں گا نہیں میں ہر کسی کے لیے مشلے رہا بنا رہوں گا میں مسیح کی تصریر بنا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا یعنی جینا میرے لیے مسیح کیا یہ رہا ہے کہ اگر میں مسیح کی طرح زندگی گزاروں گا تو نفع یعنی ہمیشہ کی زندگی میں پھر داخل ہوں گا نفع کے لیے بڑی آسانی سے ہم آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی بزنس من انویسٹ کرے تو اگلے مہینے پروفٹ آئے پھر اس کے اگلے مہینے پھر اس کے اگلے مہینے یہ عمل جاری رہے کئی سالوں تک جاری رہے دس پندرہ بیس سال نفع آتا رہے پھر اکیسویں سال نفع آئے تو نفع لینے والا اکتائے گا نہیں یہ لامتہ ہی سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں مسیح کی طرح زندگی گزاروں گا تو میرا مرنہ میرا نفع بن جائے گا میری ہمیشہ کی زندگی بن جائے گا نہ ختم ہونے والی زندگی بن جائے گا میری اپنی نجات بن جائے گا مجھ پر مہت تبزہ نہ کر سکے گی کیونکہ وہ دروازہ لگ چکا ہے کبھی ایوب کہتا تھا میں ایسی جگہ جانے والا ہوں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا اب دروازہ لگ چکا ہے جس دروازے سے ایوب نکلے اب تو وہ لگ چکا ہے مجھے تو رکنا بھی نہ پڑے گا جب میں مروں گا تو میرا نفع اس کا آغاز ہو جائے گا ڈیل مونڈی جو کہتا ہے اور ان کے درمیان میرے استاد پاسٹر ڈاکٹر ہز جلز روش میرے پاپا بزرگ میرے روحانی باپ ان کے یہاں پہ کبھی ایک تھوڑا تھا بچپن میں تو کسی نے میرے سامنے سوال کیا ہم آ رہے تھے فیصلہ باد سے لاہور کی طرف تو پاسٹر یوسف نواب نے سوال کیا بزرگو اگر یسو نے موت رو مار دیتا ہے پھر لوگ آج جو ہی مار دے گئے اوہ میرے بھی کان لگ گئے کہ واہ کیونکہ میری عادت تھی میں بولتا نہیں تھا بزرگوں کے ساتھ جواب میں سوال جواب بہت کم کرتا تھا میں انتظار میں رہتا تھا کہ پہلے میرا ذہن خدا اس لائک کر دے تو پھر جب جواب پائے گا تو مجھے سمجھ آجے گی میں ہمیں خود تو نہ کوشش کر آ ماریا نہ جا مانتے اب وہ بزرگوں نے سوال کیا میرے دل میں تھا یہ کہ یار یہ تو مرتے تو لوگ ہیں تو سوال کر دیا یہ خدا کی خادم نے تو کہتے ہیں یوسف یہ تو میرا نشان دیکھ رہے کہتے ہیں جی دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں کبھی میری کلائی پھر پھوڑا تھا بچمن میں اور اس کو بولتے تھے جڑوں ملا پھوڑا تو میرے ماما پاپا مجھے ہسپیٹل لے گئے تو ہسپیٹل جب لے گئے ڈاکٹرز نے اپریٹ کیا اس کی جڑے کٹھی اس کی ساری روٹس نکال دی اس کا سارا زہر نکال دیا اور یہ تھوڑا جو نکال دیا اس کا نشان آج بتاتا ہے کہ کبھی کچھ یہاں میں ہوا تھا تو اسی طرح تو اس کی اس کا جو زہر ہے موت کا اس کی جو جڑے ہیں وہ یسو نے کارٹ دی ہیں اسی لئے تو پالوس نے کہا ہے موت کہا رہی تیری فتح اور کہا رہا تیرا ڈنک اس کا زہر نکالا ہے خدا نے خدا کے میٹے نے یسو نے اس کو کچھلا ہے یہ آج کام کیا کرتی ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے تو وہ بزریہ موت اگر وہ ایماندار ہے تو وہ دروازہ جو زندگی کا ہے اس سے گزر کر آسمان پہ چلا جاتے ہیں تو یہ تو اب کنوینس کا کام کرتا ہے یہ جو موت ہے یہ ایک بس ہے یہ جو موت ہے یہ ایک سواری کا کام کر رہی ہے یہ ایک کنوینس کا کام کر رہی ہے یہ ایک نشان ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے یہ ایک ایسا اب سلسلہ ہے جس کو ایماندار جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سے خوف دہشت اور ابلیس کے وہ ہتھ گنڈے جن سے وہ حکمرانی کرتا تھا وہ جھڑ جاتے ہیں اور ایماندار بڑی شادمانی میں رہتا ہے بڑی شادمانی سے زندگی گزارتا ہے ایماندار اپنی نجات کی محبت میں اپنے نجات کے یقین میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کا یہ یقین اس کی شادمانی بنا رہتا ہے مفادری ہسکیلز روش کے مطابق یہ موت بس ایک نشان ہے جس کا علاج ہو چکا ہے اور اس کا علاج سکیم کا ہکنا ہے اور مسیحوں کے نزدی موت کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو اب صرف خدا تک جانے کا ایک ذریعہ بن کے رہ گئی ہے خدا تک جانے کا ایک ایک بس بن کے رہ گئی ہے کہ کیونکہ لکھا ہے بائی ورنی آدم کا ایک بار مرنا ضرور آدم کا ایک بار مرنا اسی لیے تو یسو مرہ تھا کیونکہ وہ آدم بن کے آیا اسی لیے تو اس نے اپنے ہاپ کو موت کے حوالے کیا تھا ورنہ اس کے کفارے پر چیلنج آ جانا تھا کہ یہ ادھورا کفارہ ہے اب چونکہ کفارے تک ہم پہنچے ہونا تو آخری بات میں کرنا چاہتا کہ جب یسو نے جان دے دی جب خموشی چھا گئی تو اس کے بعد ایک عمل ہوا تھا ایک سپاہی نے آ کر یسو کی پسلی میں حالان آدم کی پسلی لی گئی دل ہند دی گئی یسو کی پسلی چھ دی گئی اس کی دل ہن آسمان کی لی اگر یسو کی پسلی میں بھالا نہ پہا سکتا تو میں اور آپ پیدا نہ ہو سکتے تھے میں اور آپ نکل نہ سکتے تھے آدم کی دل ہن کے لیے اس کی پسلی کا چھتنا لازم تھا تو یسو کا آدم ہونا اور خدا ہونا یعنی کامل آدم ہونا اور کامل خدا ہونا یہ صلیق پر مکمل وہ پورے کفارے کی انتظام میں بتاتا رہے جب وہ کہے کہ آج میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس وقت وہ خدا ہے اور جب وہ مر جائے جان دے دے تو پھر وہ آدم ہے جب وہ پیاس سے نٹھار ہو تب وہ آدم ہے اور جب وہ مر کر موت کو مار کر کبر کو کفن کو شکست دے کر ابلیس کو شکست دے کر زندہ ہو جائے تب وہ خدا ہے آئے ہم خدا کے سمجات بکش کلام کے لئے اس کا شکر کریں اپنے سنو کو جب آئے موسیقی موسیقی